پریم سے بولیے بالا جی مہراج کی جائے بھاگشور دھام کی جائے پیارے وقتوں آج میں آپ سبھی کو بتانے جا رہا ہوں کہ یدی آپ روگ سے بہت پریشان ہیں آپ کے گھر میں کئی نہ کئی پرکار کی بیماریاں بنی رہتی ہیں ایک بیماری خطپ ہوتی ہے تو دوسری بیماری پھر شروع ہو جاتی ہے یا کوئی وقت آپ کے گھر میں بہت لمبے شمیشے بیمار پڑا ہوا ہے ارثات روگی ہوا ہے تو آپ اس اچو کپائے کو اوشی کریں گے اس اچو کپائے کو کرنے ماتر سے آپ نشتیت ہی روگ سے مفت ہو جائیں گے ارثات نیروگی جیون وطیت کرنا پرارم کر دیں گے سواست شریر ہر وقت کی پونجی ہوتا ہے یدی شریر شوست ہے تو وقت کوئی بھی کام کرنے میں سچھم ہوتا ہے اس لیے ہمارے شاستروں میں بھی کہا گیا ہے کہ پہلا شک نیروگی کا یا روگوں کے کارل وقت کا دھن تو برباد ہوتا ہی ہے ساتھ ہی میں وقت مانسک اور شاریرک دونوں روپ سے پریشان ہوتا ہے سواست رہنے کے لیے سب سے آواز شک ہوتا ہے کہ اپنے کھان پان اور دنچریہ پر دھیان دینا چاہیے لیکن باوجود آپ لوگ لا پرواہی کرتے ہیں کبھی ہم بار بار بیمار ہونے لگتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم بہتر سے ڈاکٹر اور دوائیاں بدلتے رہتے ہیں بیمار کا مکھ کارل تو ہمارے شریر کی روپ کرتی روڈھک چھمتا کا کم ہونا ہوتا ہے لیکن کئی بار اس کے پیچھے انکارل بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دوائیاں کھانے کے بعد بھی ہم سوست نہیں رہ پاتے ہیں جوتیس میں کچھ اپائے بتائے گئے ہیں جنہیں آپ اپنا کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں اور آپ روگوں سے پیچھا چھڑوا سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں اپائے آپ بہت بیمار رہتے ہیں یا پھر آپ کے پریبار کو کوئی ایسا بیکتی ہے جو بہت علاج کروانے پر بھی سوست نہیں ہو پا رہا ہے اس پر دوائیوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا آتا گوتھ کر اس کا ایک پیڑا بنائیں ایک لوٹے میں جل بھریں اب لوگ اور جل بھرے ہوئے لوٹے کو لے کر روگی کے اوپر سے تین بار اتاریں جل کو کسی پیڑ جیسے پیپر آدھی میں چڑھا دیں اور آنٹے کا پیڑا گائے کو کھلا دیں اس اپائے کو تین دنوں تک کرنا چاہیے مانا جاتا ہے کہ اس سے روگی کو جلد ہی سوست لاب ہونے لگتا ہے اور آپ نیروگی کایا ارثات نیروگی تو ہو جاتے ہیں یدی کوئی آپ کے گھر میں لمبے سمجھ سے بیمار ہے تو آپ اس اچوک پائے کو عوص اجمائیے گا آپ کے گھر کی ساری شمشیاں دور ہو جائے گی اس سے وقت کے روگ کٹنے لگتے ہیں اور وہاں جلد ہی سوست ہو جاتا ہے اور وہاں ایک نیروگی کایا جیون وطیر کرنے لگتا ہے ریم سے بولیے بالا جی مہاراج کی جائے واگے شوردہم کی جائے پیارے بھکتو اگر آپ سبھی کو ویڈیو اچھا لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ سیئر کریں ایوہم لائک کریں دھنے بات